دنیا نیوز آپ بھی سٹوڈیز میں تشریف رکھتے ہیں آپ سابق مشیر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے اور ہمیں جوائن کریں گے جناب اشتیاق احمد خان صاحب صدر ہیں لاہور آئی کٹ بار کے اور جسٹس ریٹائیڈ عباد الرحمان لودی صاحب بھی جوائن کریں گے ان سے بھی ہم جانیں گے ان کی رائے کیا ہے تو شامی صاحب فیصلہ آ گیا ہے ٹرانسمیشن تو ہم کری رہے تھے ناظرین ہمیں سن چکے ہیں پہلے بھی اس کے بعد سرکار کا موقع بھی آ گیا اور اس سے پہلے ہم نے د دیکھا پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ارتحادیوں کا موقع بھی آ گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ تین دو کا ہے یا یہ چار تین کا ہے کیونکہ اس بحث کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متضاہ تشریحات کی جا رہی ہیں اپوزشن کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی لیکن اس فیصلے کے اندر کیا ہے اس پر بات کم کی جا رہی ہے دیکھئے پہلے کہ آج فواج چوہ صاحب نے اور تارت صاحب نے کہا کیا تھا یہ ہے سر صورتحال شاہر نے کیا کہا فرمایے اس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے کس کا یقینہ کیجئے لائے ہیں لائے ہیں بزم ناس سے لوگ خبر الگ الگ اب جو ہے نا صاحب صفحہ نمبر نو یہ تو بحث اب آج ہوگی نا کہ جی سرکار کی تشریح ٹھیک ہے یا ان کی تشریح ٹھیک ہے صفحہ نمبر نو میں جہاں ادایات جاری کھی ہیں سپریم کورٹ نے الیکشنز کے لیے کہ نبی روس کے اندر کرائے جائیں گورنر صاحب جو ہیں وہ کی پی کے میں تاریخ کا اعلان کریں الیکشن کمیشن مساورت کے بعد وہ یہاں صدر مملکت کریں صفحہ نمبر نو میں جو پیرا گراف چودہ ہے اس میں آگے جا کے لکھا جاتا ہے کہ it may not be possible to meet the 90 days deadline جو 90 دن کی deadline ہے اسے پورا کرنا بھی ممکنی کیونکہ miss ہو گئی ہے تو بعد میں آگے جا کے لکھا جا جا جو آپ کی اور رجی صاحب آپ کی نظر آپ اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے the election commission is therefore directed to use its utmost efforts to immediately propose keeping in mind section 57 and 58 of the 2017 act a date to the president that is compliant with the aforesa deadline تاریخ تجویز کرے گا election commission جہاں یہ کیا مطلب یہی ہے جی 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 اس کا یہی 57 کے تحت جو انہوں نے use کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ election commission جو ہے because انہوں نے 50 55 days اس سے چاہیے ہوتے ہیں nomination papers کے لیے اس کے withdrawal کے لیے کوئی scrutiny کے لیے تو وہ اتنے دن لگ جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی 90 days کی اگر آپ تھوڑی سی cross کر بھی لیتے ہیں تو کر لیں but slight cross ہو جائے اور صدر مملکت کو اس سارا election program along with the poll date دیں اور پھر وہ آگے announce کریں گے شامی صاحب اگلا جملہ لکھا ہے if such a course is not available then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline یہی نا کہ 90 دن کو cross کر جائے اگر تو cross کر سکتے ہیں چند روز کے لیے دیکھیں اصل بات کیا ہے بات یہ ہے ایک بینچ بنا نور رکنی دو جج صاحبان معذرت کر گئے جو بھی وجوہات تھی اس کی وجہ سے ساتھ رہ گئے دو نے اپنا mind دے دیا کہ ہم یہ سوو موٹر نوٹس کا کیس نہیں سمجھتے جب ان کا ذہن سامنے آ گیا تو چیف جسٹس صاحب نے بینچ جو ہے اس میں پانچ جج شامل رکھے اب سوال یہ ہے کہ ایک بینچ جب بن جائے تو اس کو reconstitute کیا جا سکتا ہے سماعت کے دوران اب جب اس کے لیے تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا نہیں نوٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا بسو آ جاتا ہے دیکھیں اب یہ ہوا ہے کہ جن دو ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہے ان دو ججوں کے ساتھ جو اس سے پہلے اسی رائے کا اظہار کر سکے اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ سات رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یا پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے نہیں اگر تو یہ ہے فاضل چیف جسٹس نے اور ان کے دو رفقہ نے تو یہ اس کو پانچ رکنی بینچ قرار دیا ہے اس کی وجہ پہلی لائن ہی آسے شروع ہوتی ہے بائی ای مجورٹی آف تھری ٹو اب دو جج فاضل جو ہیں فور تھری نہیں لکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جی اور جسٹس مندوخیل صاحب جمال خان مندوخیل صاحب مندوخیل صاحب ان کے نوٹ سے یہ میسج ملتا ہے یا اشارہ ملتا ہے کہ دراصل چار جج جو ہیں ان کی رائے ہیں تو یہ ایک اب حکومت نے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سبائی یعنی عدالتیں جو ہیں ہائی کوٹس جو ہے فیصلہ کریں گی وہاں معاملہ آرڈی ہے وہاں مقدمہ آرڈی زیر سماعت ہے ہمارے جسٹس جواد حسن صاحب نے لاہور ہائی کوٹ میں فیصلہ دیا تھا بڑے ماشاءاللہ نہیں شامی صاحب اگر اس مددے پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آگیا ہے اس کے خلاف اپیل ہو رہی ہے نا اس کے وہ زیر سماعت ہیں جواد حسن صاحب ماشاءاللہ بڑے یعنی بڑی اچھی شہرت کے جج ہیں اب ان کے فیصلے کے خلاف اب انٹر کورٹ اپیلیں ہو رہی ہیں گدارش یہ ہے کہ ہائی کوٹس اور پشاور ہائی کوٹ اور لاہور ہائی کوٹ میں یہ معاملہ تھپ ہو گیا یا سپریم کورٹ میں تھپ ہو گیا حکومت کہتی ہے کہ چار ججوں کا فیصلہ آ گیا اس پر جناب رفیق اپنا آزم طارد صاحب نے پھر رانہ نتہ ناؤلہ صاحب نے خوب بغلے بجالی کہا یہ فیصلہ چار ارکان کا چار ججوں کا ہے سر تسلیم خواہ میں پی ٹی آئی جو ہے جشن مسررت بنا رہی ہے کہ تین ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ کی اگر آپ اس کو قائدے ذابطے کو دیکھیں تو پھر تو فیصلہ وہی ہے جو تین ججوں نے کیا ہے جو لکھا بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دو جج بینچ سے علیدہ کیسے کر دیے گئے یہ ایک سوال ہے اس سلسلے میں کیا کوئی بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہوا نہیں ہوتا نہیں سر جب بینچ بنتا ہے رسٹرم پہ آ جاتے ہیں نام آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں نا تو ان کو جو علیہدہ کرنے کی وجہ بھی نہیں بیان کی گئی انہوں نے معذرت نہیں کی کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ ابحام اکراہ ہے یہ ذرا عدیل ورائی صاحب کو فون کیجئے گا اب وہ جب الگ ہو گئے اس نقطے پر ان کی اپنی معلومات ہے یہ الگ کر دیئے گئے تو کیا ان کو الگ کیا جا سکتا تھا اور جو ان کی رائے وہ ظاہر کر چکے تھے کیا وہ اس فیصلے کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی برد یہ معاملہ جو بھی ہے کوئی بھی فریق جائے گا یا کوئی بھی وہاں عدالت میں سپریم کورٹ میں تو پھر یہ ذرا سمات ہوگا یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے یہ کوئیٹ انپریسیڈنٹیٹس ہے کہ جب آرڈر لکھا ہے لفظ لکھا ہے آرڈر آرڈر کے لیے تین دو لکھا ہے لیکن حکومت تعویل یہ بیان کرے لیکن چونکہ دو پہلے اختلافی نوٹ آ چکے ہیں دو اب ہیں تو یہ چار مانا جائے گا اگر تو یہ چار ایسے اگر تو اتنا سادہ ہوتا تو چیف جسرہ پاکستان ان کی عدالت میں ان کی سربراہی میں بینچ تھا تو وہ ایک لائن لکھ سکتے تھے تکنیکی طور پر یہ فیصلہ وہ ہے جو تین ججوں نے سادر کیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ چار ججوں کی ایک مختلف رائے سامنے آ چکی ہے اس پیچلے کے خلاف تو ابنہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اب سوال یہ ہوگا کہ اس کی سمات جو ہے ساتھ رکنی بینچ کرے گا یا پانچ رکنی بینچ کرے گا تو اس جو بھی ہو سوالیاں نشان تو کھڑے ہو گئے نا سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں کیوں جی بریستر صاحب آپ کی انٹرپیٹیشن کیا ہے آپ چونکہ مشیر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر سن لیں کہ وہ ان کے جو متعلقہ حکام ہے وہ یہ کنفرم کرتے ہیں جب ان سے بات کی جائے کہ ہم اس آورڈر کی سپریٹ کے مطابق عمل دراملت کو تیار ہیں ہم کل سے اس پروسس کا آغاز کریں گے مشاورت کے عمل کو بقاعدہ انیشیٹ کریں گے اور ادارے جو ہیں جنہوں نے ہم سے تعاون کرنا ہے اب یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں اداروں کا جو تعاون ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھ کر تو کوئی تاریخ جو ایسے پروسس کیا جائے گا اب یہ بھی بتائیں گے نا وہ کہ چار ججوں کے ساتھ ہیں یا تین ججوں کے ساتھ ہیں یہ تو بات کی بات ہے پہلے تو وہ یہ بیان کریں گے کہ ادارے ان سے تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کیا انہیں فنڈز ملیں گے کیا انہیں سیکیورٹی کے لیے ذمہ دران ملیں گے کیا انہیں آروز ملیں گے کیونکہ ان تین اناثر کے بغیر تو انتخاب نہیں ہو سکتا کیوں جی سب حکم بے گا الیکشن کمیشن تو مل جائیں گے اس میں آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی ہے کونسٹیوشن کا وہ بڑا کلیر ہے کہ اداریں پابند ہیں ان کے معاونت کرنے کے تو اور وہ اس فیصلے کا حصہ بھی ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی میری اطلاعات کے مطابق کل ایک فورمل اجلاس کر رہا ہے لیکن آج انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے اور اس کے تحت فیصلہ جو ہے وہ ان پہ لاغو ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے ڈیٹ دیں گے اور اگر کوئی ادارے فینینشل یا سیکیورٹی یا جوڈیشری جو ہے جوڈیشری کا تو ابھی خود فیصلہ ہے تو آرز تو اب وہ میرا خیال ہے چیف جسٹس ہائی کورٹس کے اب دے دیں گے تو یہ کر کے اس کے بعد جو ہے ایکسیلیکشن کا پروگرام کا شیڈیول اناؤنس کریں گے دوسرا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ابحام ہے میری نکتہ نظر میں جو اس میں دو جیجز ہیں جو اس سے پہلے نکل چکے تھے یا اختلافی نوڈ ان کا یہ فیصلہ اس کے اندر شامل میری نظر میں اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ تو دو ہیرنگز پہ جو کروشل ہیرنگ جس پہ آرگیمنٹس ہوئے ہیں اس میں وہ حصہ تھے ہی نہیں اور یہ بڑا بنیادی معاملہ ہے کیا انہوں نے معاملے کی پروسیڈنگ کا حصہ رہے فریقین کو سنا ہوں مگر انہوں نے معذرت نہیں کی دو جیجز میں معذرت ان کو بٹھایا نہیں گیا ساتھ چیف جسٹس کی طرح وہ چیف جسٹس تو جب بینچ بن چکا ہو پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے نہیں اختیار تو اپنی جگہ ہے اگر کیا اختیار اس طرح استعمال ہونا چاہیے نہیں نوملی جب بینچز بنتے ہیں ان میں کچھ ججز جو ہے وہ ان کی کسی وجہ سے کوئی اویلیبیلٹی نہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو پھر جو ہے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب جسٹس ریٹائر عباد الرحمان لودی صاحب نے لودی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ شامی صاحب بھی نکتہ اٹھا رہے ہیں بریشتر صاحب بیٹھے ہیں ان کی قانونی رائے بھی ہے یہ تین دو کا فیصلہ ہے چار تین کا فیصلہ ہے اور دو جائن صاحبہ جن کے اخلافی نوٹ تھا وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے کیا ان کے اخلافی نوٹ مزید دو اخلافی نوٹ کے ساتھ ملا کے پڑا جائے گا میں صبح سے پہلے آپ کو السلام علیکم بلکہ آدل بھی بیٹھیں میں صبح سے سن رہا ہوں کہ یہ ابحام اور شکوک مزید پر رکھیے جا رہے ہیں اس پہ کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے یا چار تین کا فیصلہ ہے کیسے اس کو دیا جائے گا اب ستائیس فروری دوزار تیس کے فل کوٹ جو فل بینچ سا نو ججز کا بینچ اس کا آرڈر دیکھیں آرڈر آف دی کورٹ جو ہے آرڈر آف دی کورٹ یہ ہے کہ ان ویو آف دی ڈیلیبریشنز میڈ ان دی اینٹی روم آف دی کورٹ روم جب کورٹ سے اٹھ کے ریٹائر ہوگے ججز چلے گے اندر تو وہاں جو ڈسکیشنز ہوئیں اور جو نوٹس دو لکھے گئے ان کے مطابق ہم نائن ججز کا یہ جنانیمستشین ہے کہ ہم ریفر کر رہے ہیں میٹر چیف جسٹس کو فور ری کانسٹیوشن آف بینچ یہ ستائیس دو کا آرڈر آف دی کورٹ ہے اس آرڈر آف دی کورٹ کے بعد بینچ ری کانسٹیوٹ ہوا دو ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا جسٹس اجازو لہسن نے اور دو ججز کو ری کانسٹیوٹ کرتے ہوئے بینچ چیف جسٹس نے اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا اب ان دو ججز کے جو اس وقت کے ایک انٹیرم آرڈرز تھے نوٹس تھے جو ان کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ڈسیجن ہے اور ان سے آج کے دو ججز جو اختلاف کر رہے ہیں وہ ایگری کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ان ڈسیجنز کو ایگری کرتے ہیں ان سے کنسنٹ لے یا یا فریری صاحب نے اپنے اس نوٹ میں کنکلوڈ ایسے کیا کہ میں ڈسکریشن پر چھوٹا ہوں چیف جسٹس کی کہ وہ مجھے فردر ہیرنگ میں شامل رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں اب تک کی ہیرنگ میں میں موجود تھا لیکن میں فردر ہیرنگ کے بعد اس ڈیویلیمنٹ کے بعد ڈسکریشن پر چھوٹا ہوں چیف جسٹس کی کہ وہ چھوٹتے ہیں کہ نے چھوٹا ہوں یا اتھرمین اللہ صاحب نے جسٹس اتھرمین اللہ نے جو اپنا نوٹ لکھا اس تاریخہ 23 فردر کا اس میں یہ لکھا کہ یہ میٹر میرے نکتہ نظر سے فل کوٹ کو ریفر کرنا چاہیے اور یہ کنسیڈر کرے جب ریکنسٹیوٹ کرنے کے لیے بینچ ریفر کر دیا گیا چیف جسٹس کو ستائیس دو کے بعد جتنی میٹیریل پروسٹیٹنگز ہوئی ہیں وہ اس ریکنسٹیوٹیڈ بینچ میں ہوئی ہیں جو پانچ جزز کا بینچ تھا اس لیے آج جو اختلافی نوٹ انکلے بارے دو جزرات ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس سے ان دیسیزن سے اگری کرتے ہیں وہ دیسیزن نہیں تھے وہ انٹیرم آڈرز تھے اوبزرویشن سین اپنا ایک پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا تھا جس کو کوئی دیسیزن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے نوٹی صاحب یہ تو یہ آپ کا فرمانہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے لیکن جو فاضل جج صاحبان نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کی جو رائے ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے انہوں نے ان دو ججوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے یہ کیوں کیا ہے شامی صاحب ریکارڈ کا حصہ ہونے سے وہ اس کو فیصلے کا درجہ نہیں مل جائے گا ریکارڈ کا حصہ ہے بلکو ریکارڈ کا حصہ ہے ان دو ججز نے اپنی رائے بھی ہے اور ان رائے رائے ڈیسیجن کا درجہ نہیں رکھتی اور پھر وہ دونوں ججز جس طرح عادل بلکو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں ججز حضرات میٹریل پروسیڈنگز میں بینچ پر حصہ نہیں تھے جب میٹریل پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ دونوں ججز اس بینچ کا حصہ نہیں اب آپ کے خیال میں آگے کیسے موف کرنا چاہیے آگے جو ڈیریکشن ہے جو میجورٹی ڈیسیجن ہے ایک میں گزارش کروں گا یہ جو حکومت میں ایک موقف اختیار کر لیا آج جو فارمیٹ میں شامی صاحب ایک گزارش کر رہا ہوں آج جو فارمیٹ آف آرڈر ہے نا اس میں ایک کمی میں محسوس کرتا ہوں جہاں یونینیوس ڈیسیجن ہو وہاں تو آرڈر آف دی کورٹ بلکل ایک فلو میں چلتا ہے جہاں پہ دیسینٹنگ ویو آ جائے ہیں وہاں پہ پھر لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آرڈر آف دی کورٹ لکھا جاتا ہے کہ اس صورتحال میں تین کا فیصل ہے جائے ہے دو کا فیصل ہے جائے ہے ویٹ 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 آرڈر آف دی کورٹ آرڈر آف دی کورٹ جہاں بھی ہمیں نظرنی آرہا پیرا فورٹین موجود ہے اپنی جگہ پہ پیرا فورٹین میں ڈیریکشنز ہی ہوئی ہیں تین ججز نے جی جی لیکن اس کے نیچے دو جزی جو اختلاف کر رہے ہیں انہوں نے اپنے 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 نوٹس اور اس کے بعد وہ ایک فوٹ نوٹ آگیا جو بہت انیوجل ہے اور اس کا کوئی ریلیمنٹس نہیں ہے اس فائنل ڈسپوزل کے ساتھ ان معاملات کے تو آرڈر آف دی کورٹ جہاں بھی مسنگ ہے لیکن آرڈر آف دی کورٹ کنسلر ہوگا وہ پیرا فورٹین جو ہے پیرا فورٹین سے ہی ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کیے گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اٹموسٹ ایفرٹس اپنی کرے پرپوز کرنے میں تاریخ کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن پرپوز کرے گا ان آرڈرز کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ذمہ دران یا متعلقہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب انہیں تعاون ہی حاصل نہیں ہوگا نہ فینینس ملے گی نہ افراد ملیں گے سیکیورٹی کے لیے نہ آروز ملیں گے تو وہ کیسے چبون یا تریفن دنوں کے اندر میں بہت پریشان ہوتا بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہم آرٹیکل ٹو 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 کو بہت لائٹلی یہ اس لیے میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ اسے واضح کریں جی جی بہت لائٹلی انٹی کرتے ہیں آرٹیکل ٹو 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 آرٹیکل ٹو 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 کہتا ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں ہم میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ وہ کرتے ہیں ہم فائنس رینے کے چیف الیکشن کمیشنر جب وہ دو ججز کے پاس گئے تھے حجازال احسن صاحب اور مظاہر نکوی صاحب کے پاس تو انہوں نے سارا اپنا یہ مسائل بتایا تھے کہ میں جو ریشنی سے مانگتا ہوں آروز وہ کرتے ہیں ہمارے پاس آروز نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تیرہ لاکھ زیرے التواہ کیسز ہیں اور میں بڑا محضوظ ہوا اس دلیل سے کہ وہ تیرہ لاکھ کیسز جو زیرتواہ میں گئے ہیں وہ ہمارے سیشن ججزی یا سیول ججز کے الیکشن ڈیوٹی کی وجہ سے وہ سارے زیرے التواہ ہیں اس میں تو بھائی بہت سے مسائل ہیں یہ صرف الیکشن ڈیوٹی کے وصفہ التواہ تشکار نہیں ہوئے اور اگر وہ کسی قسم کا کوئی رکاوٹ محسوس کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ فوری طور پر ریفنس بنا کے سپرین کورٹ کو ریفن کرے کہ یہ 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 ادارے مجھ سے تعاون نہیں کر رہے منصور علی شاہ صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے بطور جج ہائی کورٹ کہ ٹو ٹوئنٹی کے تحت جب کوئی ادارہ جب کوئی ادارے کے افیشلز اسسسنس رینڈر نہیں کریں گے تو ان کے خلاف دیپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوں گی دیسیپلی پروسیڈنگز ہوں گی اور وہ پروسیڈنگز واج کرے گا اور سپروائز کرے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو منتج ہو سکتی ہے لودی صاحب یہ بتائیں اسی چودہ پیراگراف کی جو اے ہیڈنگ اس پہ کہا گیا ہے اگر ایک کورس نہیں ہے پاکستان 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 اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ الیکشن ڈیک ٹو تھاؤزن سیونٹین کی سیکشن ففٹی سیونٹ کے ساتھ ففٹی ایٹ بھی ففٹی ایٹ بھی ریپر کی گئی ہے سیکشن ففٹی ایٹ الیکشن کمیشن کو اینیبل کرتی ہے کہ اگر وہ شیڈیور وہ جو پروسیڈنگز ہونی ہے جو میری کلکولیسن کے مطابق ففٹی ایٹ ڈیز پہ ہیں دوسری کلکولیسن کے مطابق ففٹی فور ڈیز پہ ہیں وہ اگر اس میں کوئی ڈیوییشن ہوتی ہے کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو سیکشن ففٹی ایٹ کے پیت وہ ڈیوییشن ہو سکتی ہے اور اس میں کیونکہ جو پنجاب اسیملی ہے وہ چودہ جنری کو ڈیزال ہوئی تھی کیپی کے اسیملی اٹھارہ جنری کو ڈیزال ہوئی تھی اور اس کے اب تک نوے دنوں میں سے آلماسٹ ہافہ آف دی ڈیز فورٹی سکس ڈیز اور فورٹی تھری ڈیز گزر چکے ہیں اس لیے نوے دن سٹکلی ایڈھیئر کرنا ممکن نہیں ہوگا اور ٹو ففٹی فور آرٹیکل ٹو ففٹی فور ریڈ ویڈ سیکشن ففٹی ایٹ آف الیکشن ایک ٹو تاؤزن سیونٹین یہ جو اشارہ بھی دے لیا ہے سپری گوٹ میں کہ ففٹی ایٹ کو بھی آپ سامنے رکھیں تو پندرہ دن کے قریب اس میں گنجائش نکلے گی اور اگر ہم نے ففٹی ایٹ مدرلوڈی صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ جب وفاقی وزارہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فیصلہ چار تین کی اکثریت سے آیا ہے اور وہ سوو موٹو نوٹس ختم ہو گیا ہے اب اس کا اس کا عدالہ کیا ہو گیا کیا ان اب وزارہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کی جائیں گے فاقی وزارہ کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل غلط ہے اوہو غلط ہے کون اس کو decision کون کرے گا اس کا نہیں تو وہ ایک رائے دے رہے ہیں کوٹ سے باہر کوٹ کا فیصلہ تو اس سے مطابق نہیں اوہو ایک 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 مگر اس پہ عملی طور پر کیا کرنا پڑے گا کوئی رائے جو سڑکوں پہ سڑکوں پہ دے رہے ہیں جلسوں میں دے رہے ہیں کہیں پریس ٹاکس پہ دے رہے ہیں ان سے فیصلے کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اوہو فیصلے کو نافذ ہونا ہے اور جب حکومت یہ موقع اختیار کر لے کہ فیصلہ یہ ہے تو پھر حکومت حکومت نے الیکشن نہیں کرانا جی الیکشن کوریشن نے الیکشن کرانا جی اچھا وہ کہتے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حکومت کہتے رہے ہیں میں تو آپ سیرس کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن تو کل سے اس پروسس کا حصہ بن رہا ہے مشاورت کا سلسلہ وہ شروع کر رہا ہے افیشلی بھی اچھا دوسری بات دوسری بات آپ نے جو کہی الیکشن کمیشن جاتا ہے حکومت کے پاس کہ ہمیں پیسے دیجئے ہماری معاملت کیجئے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تو ابھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے یہی وہ کہہ رہے ہیں نا آٹیکل دو سو بیس کیا جو دائرہ اختیار ہے یہ جوڈیشری ہے وہ بھی آئے گا تو انٹروین تو پھر سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا نا بالکل سپریم کورٹ کرنا پڑے گا اس اس ڈیبیٹ سے پہلے میری ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو چار تین یا تین دو یا جو بھام کسی کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک حال تو کسی ابزرویشن میں بھی آ سکتا ہے نا کل پر سو کسی ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران ایسا ہو سکتا ہے ہوتا ہے ہوتا رہا ہے جامیش صاحب ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اب سارا اگر سیکنس میں پروسیڈن ساری پڑیں گے تیس تیس دو کی پروسیڈن سپڑیں گے ستائیس دو کا آرڈر آف دی کورٹ پڑیں گے بلکہ بلکہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے بہت شکریہ جناب اگرانت صلی اللہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی ابحام نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں اور آدم پارٹ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کوئی ابحام نہیں ہے چلیے ایک چھوڑی سی کسی کا ابحام تو نکلے گا نا بس سارا اپنی مرضی کا ابحام ہوتا ہے جہاں مرضی ایک بلک ویلکم بیک ناظرین تو ہم بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کی حکومتی تشریح کی اور پی ٹی آئی کی تشریح کی بھی اور آرڈر بھی جو لکھ ہے اس کا جو پراغرف چودہ ہے جسسٹرائیڈ ربادو رمان لودی صاحب کی معاملت سے اس کی تشریح کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی آسان فہم نفسوں میں اب الیکشن کمیشن کی حوالے سے بار بار خبریں آ رہے ہیں کل سے وہ مشابرت کا آغاز بھی کر رہے ہیں خط بھی لکھ رہے ہیں مخلف اداروں کو اور ان کے ذمہ دران کو یہ ماننا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اچھی بات ہے اب مسئلہ کیا ہوگا پھر اب جو ادارے جب خط لکھیں گے ان کو جواب نہیں اور وہ کہیں گے کہ مقدمہ دیر سمات ہے ابھی لاہور آئی کورٹ میں پشابہ آئی کورٹ میں تو پھر مسئلہ پھر آگے صدر آئی کورٹ بار لاہور جناب اشتیاک احمد خان سب موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں جی جی اشتیاک صاحب ایک تو مبارک ہو آپ کو خان سب مبارک ہو آن ایئر بھی میں نے کہا آپ کو مبارک دے دیں آپ سن پا رہے ہیں کہ ہمیں آپ چونٹی بھی ہیں خان بھی ہیں ماشاءاللہ سر سر آپ بتائیے آپ نے کیسے پڑا اس فیصلے کو سر بات یہ ہے کہ عدالت کے پاس پر ریگٹیو ہے یہ جب بینچ کونسٹیوٹ ہوا تھا تو اس بینچ کے کونسٹیوشن کو متنازہ بنانے کے لیے پہلے دن سے ہی کام شروع ہو گیا تھا اس کے بعد چار ججز اس میں سے جب نکل گئے تو پانچ ججز کا بینچ باچھ گیا اب پانچ میں سے تین نے فیصلہ دے دیا کہ نویر کے اندر آئین کے مطابق الیکشنز ہونا چاہیے ہیں اور دو ججز نے کہا کہ کیونکہ پرٹیشنز چل رہی ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور ایک لیٹیگیشن جو ہے وہ نیچے چل رہی ہے تو عدالت کو وان ایٹی فور تھری کے اندر سو موٹر نہیں لینا چاہیے یہ ان کی رائے ہے کیونکہ جب بھی کوئی ایسا اہم نویت کا ایشو بنتا ہے تو عدالت کے پاس سپریم کورٹ کے پاس یہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹر کی پاس نہیں ہے یہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے تو انہوں نے وہاں نیٹی فور تھری کے اندر اس نویت کو سنگین جانا اور اس کے اوپر ججز نے نوٹ دیکھ کے بھیجا تھا کہ اس پہ سو موٹر لینا چاہیے تو پھر اس پہ انہوں نے سو موٹر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق وان ایٹی نائن کے پاس جو بھی فیصلہ آیا سب کو اس کو منوان فسلیم کرنا ہے یعنی فیصلہ اور آئین ججزوں کا ہے اس کے مطابق تین ججزوں نے جو فیصل یہ آپ کے نزدیک پانچ رکنی بینچ تھا اس میں تین ججزوں کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصل ہے شاہر لیے میں آپ سے مزید بات بھی کرتا ہوں ساتھ ہی رہے گیا رکھئے گا چھوڑی سی بریک ہے ویلکم بیک ناظرین اشتہا کرمت خان صاحب کی بات ہو رہی تھی اور بیش میں میں ایک بریک لینا پڑی شاہم صاحب آپ کچھ پوچھ رہے تھے خان صاحب سے اس معاملے میں خان صاحب تشریح کیا ہوگی اس کی خان صاحب کے نزدیک خان صاحب یہ جو فیصلہ ہے وہ وہ ہے جو تین ججزوں نے تحریر کیا ہے آپ جو حکومتی مدرہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کا کیا علاج ہے سر میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں جن ججز نے پانچ ججز نے اس کیس کو سنا ہے ہیرنگ کے بعد جب کچھ فیصلہ دیا جاتا ہے اس کے پہلے بینچ ٹوٹتا ہے بنتا ہے اس میں کسی کی کیا رائے ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے آرڈر کا حصہ ہے جو پانچ ججز میں ہیرنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس نے سنا دیا اور اس میں اکثریتی اکثریتی جو ججز ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے آپ کی بات ماضح ہو گئی نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں جو وفاقی وزرہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے بینچ سات رکنی تھا اس کا علاج کیا ہے آپ کے نزدیک میں یہی عرض کر رہا تھا اس کو کیا کیا جائے اس کے بعد اسی کو واضح کیا ہے نہیں وہ واضح ہو گیا اب وہ یہ بات نہیں مان رہے ان کو کیا کیا جائے اس کا ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی چیز عدالت کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے عدالت کا فیصلہ وہی رہنا ہے اس کی جو مرضی یہ پلٹیکل مائلیج کی بات ہے کہ ہمارے لئے حق میں چار بندوں نے فیصلہ کر دیا ہے تین بندے جو ہیں فیصلہ پانچ رکنی بینچ کا ہے دو پہلے یا دو جنہوں نے ریکیوز کیا ان کا کنسرن ختم ہو گیا گویا سپریم کورٹ جو ہے اس میں کوئی ریویو کی گنجاش نہیں ہے سپریم کورٹ کو کوئی کلریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ معاملہ وہ ذرا اپنی بات کرتے رہے اور طریقہ انصاف اپنی بات کرتی رہے اور اس کے بعد معاملات چلتے رہے یوں ہی اس بات پہ تو میں بڑا کلیر ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے نکتہ نظر پہ جو ان کو فائدہ ملتا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں کرتے رہیں گے در حقیقت فیصلہ انپلیمنٹ ہونا ہے پانچ میمبر بینچ کا جس میں سے اکثری یہ تین فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اس کے الیکشنز ہوں بہت شکریہ جناب اشتہاک احمد خان صدر لاہور رہی کوربار ناظرین آج قوافتیاں خاتم ہوئے جاتا ہے آپ نے شاید قاسم شاہ صاحب کے بارے بات کے نکل کر لیتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ